آج روسی جہازوں نے بہت ہی بڑا حملہ کیا ہے سیریہ کے اوپر اور ان کے سکھوئی 34 جہازوں نے بہت بڑی تواہی کر دی ہے جس کے نتیجے میں سات عام لوگ جاں بھاک ہوئے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں چار بچے ایک ہی خاندان کے حلاق ہو گئے ہیں سیریہ کے اندر رشیہ نے اٹیک کیا ہے اور رشیہ نے چار بڑے حملے کیے ہیں اس اٹیک کے نتیجے میں ان کا جو سکھوئی 35 پلین ہے اس نے چار بڑے اٹیک کیے ہیں جس کے نتیجے میں بہت زیادہ انفرسٹرکچر اور جانی نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ بھارہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں جن کو لوکل ہاسپیٹلز کے اندر ایڈمنٹ کرا دیا ہے اس کے علاوہ بہت سارا انفرسٹرکچر اور بہت ساری تباہی ہوئی ہے اور اس تمام تر کہانی کو لے کر عام سیرین بڑک گئے ہیں کہ رشیہ تو ہماری مدد کرنے کے لیے آیا تھا رشیہ نے ہمارے عام لوگوں کے اوپر ہی اٹیک کر دیا تو یہ اس طرح کی پرسیکشن نکل رہی ہے آپ دیکھتے ہیں اس خبر کو ڈیٹیل کے اندر چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے سب سے پہلے الجزیرہ کا یہ آئیٹیکل دیکھئے جس کے اندر لکھا ہے کہ سیون کلڈ ان رشیان ایر اٹاک آن سیریاز ادلب ناظرین اگرامی یہ ایر اٹلیب کا علاقہ ہے جس کو الجدید کے نام سے جانتے ہیں وہاں پر رہاشی علاقوں پر اٹیک کیا گیا ہے اور یہ تمام تر نقصان ہوا ہے اگر ہم وشنٹن پوسٹ کی دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ رشیہ ان سیریہ کنڈیکٹڈ دزنز آف ایلیگل ڈبل ٹیپ سٹرائکس ریپورٹ سے تو ان کا یہ بھی ماننا ہے وشنٹن پوسٹ کا کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے اس میں بشر الاسد کی گورنمنٹ بھی شامل ہے یعنی عام لوگ جانبھاک ہوئے ہیں اور زیادہ تر جو جانبھاک ہوئے ہیں ان کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے تھا اور ادلب کے ان علاقوں کو ہٹ کیا گیا جہاں پر کرسچن لوگ زیادہ رہتے ہیں ناظرین اگرامی اب رشیہ یہ کہے گا کہ ہم نے دشتگردوں کو ہٹ کیا ہے رشیہ یہ بھی کہے گا کہ ہم نے عام لوگوں کو ہٹ نہیں کیا ابھی تک فیلحال بیان تو نہیں آیا لیکن رشیہ اسی طرح کا نیریٹیو بنائے گا لیکن ہم جو ہیں وہ اس طرح کی بات بتا رہے ہیں بلکل جو واقعہ ہوئی ہے رشیہ کو اس طریقے کے اٹیک عام شہریوں کے اوپر نہیں کرنا چاہیے اور ہم اس کو فلی کنڈیم اور مضامت کرتے ہیں خیر آپ کو یہ بتا دیں کہ رشیہ کے جو اکسپرٹس ہیں دنیا کے اندر بیٹھ کر اس تمام طرح کہانی کو دیکھتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ رشیہ کی جو لتاکیا بیس ہے اس کو ہو سکتا ہے کہ کہیں سے تھریٹ ہو اور اس تھریٹ کو الیمنیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کاروائی کی ہے خیر یہ کاروائی بلکل الیگل تھی اور اس میں جو لوگ مارے گئے ہیں ان کا خامیازہ کوئی نہیں بھرپائی کرے گا خیر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ صدر ولاد مہر پیوٹن رجب طیب ادگان اور تہران کے اندر صدر ابراہیم رئیسی ملاقات کرتے ہیں اور یہ ملاقات جو ہے آج اس نوبت پر آن پہنچی ہے کہ انہوں نے سیریا کے اوپر ہی اٹاک کرنا شروع کر دیئے ہیں ملت پہنچی ہے ملت پہنچی ہے موسیقی